شری رام جن بھومی آج سے لگ بھگ 87,600 ورشوں پور شری رام چندر جی نے آوتار لیا تھا موسیقی موسیقی وی آج سے دو ہزار ساٹھ ورش پور مہراج ذکرمہ دیتی نے تیرث راج پریاغ راج جی کی آگیا نسار آیودھیا میں رام للا کا مندر استعبت کیا تھا ورشوں بعد یہاں بابر نے آکرمن کر قبضہ کر لیا اور اس اسطحان پر مسجد بنوانے میں کامیاب ہو گیا موسیقی 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 کار سیوہ اس تھل پر دھرما چاریوں سادھو سنتوں تتھا چنے ہوئے کارکرتاؤں کی اپس تھے تھی سریوں کے بالوں سے پرتیک آتماک کار سیوہ کی تیاری میں لگے سادھو سنت پوزہ کی تیاری تتھا پریس اور ٹیلیویزن کیمرا والوں کی بھیو بیوستہ تھی کہ کار سیوہ اس تھل پر تھوڑے لوگ رہیں اور باقی سبھی رام بھکت رام کتھا کنج میں بھجن کیرتن کریں اور سنت مہاتماؤں تتھا نیتاؤں کے بھاشن سنیں شری رام جنم بھومی نیاز سے سمبتھ پوجنی سادھو سنت وشو ہندو پریشت کے مہمنتری شریمان اشوک سنگل بھارتی یا جنتا پارٹی کے ادھاکش ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی رام رتھیاترہ کے پرنیتا جن جن کے چہیتے لوگ سبھا میں وپکش کے نیتا ماننی شری لال کرشن آڈوانی گھوم گھوم کر ویوستہ کا نریکشن کر رہے تھے لگ بھگ ساڑھ گیارہ بجے تک سب ہی کارکرم پورو نردھارتی یوجنہ کے انسار سوچار روپ سے چل رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کا اتصا انشاسن کی مریادہ ماننے کو تیار نہیں تھا سرکشہ ویوستہ پر دباؤ بڑھنا شروع ہوا سنگھ اور بجرنگ دل کے کارکرتا اندھکرت لوگوں کو کار سیوہ اس تھل سے باہر رکھنے کے پریاسوں میں جھٹ گئے ویوستہ بنائے رکھنے ہی تو ویش و ہندو پریشت کے سادھو سنت بھی ڈنڈا چلانے کو ویوش ہوئے پولیس کے ساتھ ساتھ راشتری سویم سیوک سنگھ کے دکش سویم سیوک بھی ویوستہ بنائے رکھنے کے کارے میں جھٹے ہوئے تھے لیکن کچھ نویوگک کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھے پولیس ویوستہ پر اور بھی دباؤ بڑھتا دکھنے لگا ورشت شاسن ادھکاری تو ویوستہ اس تھل پر تھے ہی علاوہ اس کے آمدولن کے ورشت نہیں تھا یہاں تک کہ ماننی شریع اشوک سنگھل بھی مریادہ بھنگ کرنے والے ان لوگوں کو نیاندرت کرنے میں جھٹ گئے لگ بھنگ گیارہ بچ کر پچاس منات پر یوستہ نیانکن سے باہر جاتی پرپیت ہوئے لاکھوں رام بھکتوں نے یہاں پنہے رام مندر کے سوتندر اسٹیتو کے لیے دھاوا بول دیا اور رام مندر میں کیسریہ جھنڈا لگا دیا رکھ واٹی راغم رہا 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 پٹی دماؤ PG Scen façon موسیقی 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 6 دسمبر 1992 میں گئی یہاں لاکھوں کار سیوک پہ کپٹ ہوئے موسیقی اور پولیس کی گونیاں کھاتے ہوئے بھی کار سیوک آگے پڑھتے گئی موسیقی 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 آخر کار اپنے پرانوں کی بلی دیتے ہوئے دو پہر دو بج کر پچاس منٹ پر پہلا گمبت تین بج کر پیتالیس منٹ پر دوسرا گمبت موسیقی 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 رام نام میں گنگا بہتی پل پل ساغر کی لہریں رام کے گیر سناتی پل پل ساغر کی لہریں رام کے گیر سناتی کرم کا دھاگا من کا من کا رام کی مالا بنائے رے کرم کا دھاگا من کا من کا رام کی مالا بنائے رے من کی را یوکھا سب تک سونی جب تک رام نہ آئے رے پلی رام جے جے سا اس کے بعد یہاں رام للا کی بورت استحابت کی گئی موسیقی بہترین کاریگر پرستاویت رام مندر کے نرمان ہے تو کھمبے آدھی تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے جو بھی ہو کارسیوہ تو کرنی ہے کارسیوہ کرنی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کھڑے رہیں گے جیسے سچویشن ہوں گے بلکل کارسیوہ کرنی ہے رام مندر تیار ہونا ہی چاہیے اور گھر والے نے آپ کو کچھ ہے؟ گھر والے کو کسے کہیں گے وہ بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہے سوچ کے آئے مندر بنانا ہے کرکا مدر بنانا ہے جشیρίں جشیریں جشیریں مندر کو ہے بنانا آپ آجوں کو ہے نگانا میں برام کا مندر بنے گا آيو جا کے اندر مندر کو ہے بناناきますым بادوں کو ہے نگانا ربو رام کا مندر بنے گا آیو جا کے اندر مندر کے لئے سنگرام چھڑا ہندوں نے لیا سنگرپ بڑا مندر کے لئے سنگرام چھڑا ہندوں نے لیا سنگرپ بڑا ربو رام کی سیوانے سے وقت لئے جان ہاں تیلی پہ کھڑا کرمی ہے کار سیوان کرو رکشک میرے دیوان مندر ہوگا سنگر بنے گا آیو جا کے اندر ربو رام کا مندر بنے گا آیو جا کے اندر ربو رام کا مندر بنے گا آیو جا کے اندر بھکت جنوں اب ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں آیو جا کے پرمک تیوہاروں کے بارے میں چیتر شکل تیتھی نو کو رام نومی یعنی رام جن بے شاک کرشن تیتھی تیس کو جانکی مہد سو بے شاک شکل تیتھی پندرہ کو سریو جینتی شاوان شکل تیتھی تین کو منی پروت میلا شاوان شکل تیتھی پندرہ سے پون مہسی تک رکشا بندن شاوان کرشن تیتھی آٹھ کو جنماسٹ می کارتک کرشن تیتھی چودھا کو ہنمان جینتی فاغون کرشن تیتھی تیتھی تیتھا کو مہا شیو راتری مطر گجیندر کا میلا چیتر کشن تیتھی چودھا کو بھرتکونڈ کا میلا اور نٹے کی پریکرما عویدھیا پوری پریے بھکتوں اس آیو دھا دھام کی یاترہ ماتر سے ہی انتہ کرن میں شانتی پرابت ہوتی ہے یہاں آنے کے لئے شردھالو بس ایوام ریل دونوں کی سیوہ لے سکتے ہیں لکھنو سے آیو دھا کی دوری 134 کلومیٹر تثہ وارہ نسی سے 189 کلومیٹر ہے گورک پور سے سڑک مارک دوارہ 140 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی پڑتی ہے موسیقی موسیقی سجن مہلے چل رے رام للا کے دھام بلم مہلے چل رے موسیقی یہاں ٹھہرنے کے لئے ہوتلوں کے علاوہ موسیقی کئی دھرم شالائے بھی ہیں جیسے ہی جان کی مہل موسیقی پنک بھون موسیقی 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 برلہ دھرم شالہ آدھی موسیقی موسیقی یہاں کے بازاروں میں نیو بازار ہری دواری بازار شرنگار ہارٹ آدھی پرمک ہیں موسیقی جہاں کن کن میں شری رام بسے ہیں اس پاون پوری آیو دھیا دھام کو بارم بار پرنام جائے شری رام موسیقی موسیقی